اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سالن مسالے کی ریسپی اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سفید زیرہ لیا ہے 45 گرام اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے کالی مرچ لی ہے 15 گرام لونگ لیے ہیں 10 سے 15 عدد بادیان کا ایک پھول لیا ہے دارچینی لی ہے 5 گرام ایک بڑی علائچی دو تیز پات کے پتے سوخہ ادرک لیا ہے 6 گرام اور دھنیا لیا ہے 15 گرام یہاں پر ایک باؤل لیا ہے اور یہ سارے مسالے اس باؤل میں شامل کر دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے سالن مسالے کو آپ چیکن کے سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں اور سبزی وغیرہ کے سالن میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اس مسالے کو ہم نے روست نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو گریوی میں ڈال کر روست کرنا ہے جن مسالے کو ہم سالن کے اوپر ڈالتے ہیں ان مسالے کو ہی ہم روست کرتے ہیں جیسے کہ گرم مسالہ وغیرہ اب ہم مسالے والی ڈبی میں مسالے ڈال دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لئے گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائے یہاں پر ایک باؤل میں یہ سارے مسالے جو ہم نے گرینڈ کیے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے لال میرچ لی ہے تیس گرام نمک لیا ہے بیس گرام اور حلدی لی ہے بارہ گرام جی ویورس جو مسالے ہم نے گرینڈ کیے تھے اس میں یہ سپائسز شامل کر دیں گے کیونکہ سپائسز کے بغیر مسالہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ مسالہ ہمارے سالن میں بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آتا ہے آپ اس کو بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس مسالے کو ڈالنے سے ہمارے سالن میں خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا جی ویورس آج کا ہمارا سالن مسالہ تیار ہو چکے ہیں آپ بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ